اسلام علیکم ویوئرز مائی نمیز اینی این مائی چینل نمیز کلمنیس بیوٹی ٹیپس کیسے ہیں آپ سب امید ہیں آپ سب ٹھیک ہوں گے خوشباش ہوں گے ٹوڈے ایز مائی ویڈیو جی آج منگویا دراسٹ اور پیکے سے پارسل اور پارسل کی ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ آل آور شیئر کروں گی سو آج بھی جو پارسل ہم نے منگویا ہے دراسٹ اور پیکے سے اس کی ڈیٹیل ون بائی ون میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کبھی کبھی پارسل بہت اچھے مل جاتے ہیں ریزنیبل پرائز میں کافی اچھی کوالٹی اس کی چیزیں مل جاتی ہیں اور کبھی کبھی اس طرح سے چیزیں ملتی ہیں کہ ان کو دیکھنے کو بھی دل نہیں کرتا ہوں اس لیے ایسا ہو جاتا ہے لائف ہے سو ہم نے منگویا مس روس کی یہ جو ہے کٹ اور یہ فائف ان ون ان کی اندر کٹ کے اندر جو ہے پروائیڈ ہے پروڈکٹ مینز کے فائف ان ون یہ فائف بوکسز میں پروڈکٹ انہوں نے دیا گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے میں اس کی آوٹر پیکیجنگ آپ کو دکھا رہی ہوں اچھا مطلب کہ آوٹر پیکیجنگ پر اس کے پروفیشنلی اس طریقے سے مینشن کیا گیا ہے جس طریقے سے مس روس کی پروفیشنلی ہیڈنگ دی گئی ہوتی ہے آوٹر پیکیجنگ پر جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں فرنٹ پر لکھا ہوا ہے سیون کلر آئی شیڈ سے فور کلر میک اپ ہیں اور پروفیشنل میک اپ لکھا ہوا ہے الٹرا کریم پاوڈر اور جنہوں نے مینشن کیا ہوا ہے اوئل کنٹرول فور ٹونٹی فور ہارڈز اور یہ بھی انہوں نے جو ہے اسی طریقے سے ان کے آوٹر پیکیجنگ پر دیٹیل دی ہے جیسے ہی کیسے میں آپ کو بتا رہی ہوں پروفیشنلی ہوتا ہے انہوں نے بتایا ہے کہ بھئی یہ برائیڈنپ کرے گا سکین کو سکین کو سمودھ شائن اور سکین کے اوپر ٹونٹی ون پی اے جو ہے ہمیں ایس پی ایف ٹونٹی ون جو ہے پروڈکٹ کرے گا یو وی ریز جو ہے اسے سکین کو جو ہے بچائے گا لیکن یہ جتنی بھی ڈیٹیل ہے یہاں پر دی گئی انہوں نے آل آور ڈیٹیل میں اس پروڈکٹ کو اندر سے کھولتے ہوئے ایسا کچھ بھی نہیں ملا یہاں پر میں آپ کے ساتھ اس کے اندر کی بھی ڈیٹیل شیئر کرتی ہوں لیکن آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے آوٹر پیکجنگ بھی کتنی آلہ بنائی ہے اور اس کے اندر جو ہے پروڈکٹ بھی اس طریقے سے پکچر میں لگ رہا ہے کہ بہت آلہ ہوگا لیکن بلکل بھی اس طریقے میں پروڈکٹ اس طریقے سے ہمیں نہیں ملا جس طرح کہ ہمیں ہنڈرڈ فیسر جو ہے پروڈکٹ میں ریزلٹ ملتا ہے اس کے اندر یہ ریپ تھا اور اچھے سے ریپ کرنے کے بعد انہوں نے ٹیپ سے کور کیا گیا تھا اور یہ سلپ تھی بلکی جو اس کے ساتھ ہی آتی ہے پارسل کے تو بھئی اگر دراز ٹوٹ پیکے پہ ہمیں بینیفٹ بھی ملتا ہے اس کے ساتھ ساتھ نقصان بھی کبھی کبھی ہو جاتا ہے میں آپ کو بتاؤں میرے ساتھ یہ تھرڈ ٹائم ہوا ہے چلو جی لائٹ چلے گئی ہے ابھی لائٹ کا ویٹ کروں گی تو لائٹ آ جائے پھر میں اگین آپ کے ساتھ شیئر کروں گی لیکن میں نے تھوڑی سی ویڈیو شوٹ کی تھی مجھے لگا کہ ویڈیو اچھا کوالٹی میں نہیں آ رہا سو لائٹ کا ویٹ کرتے ہیں کیوں نا ہم پھر میں لائٹ کا ویٹ کیا ہے اور لائٹ جو ہے آئی میں نے اگین ویڈیو اون کیا تو ریکورڈنگ سٹارٹ کی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں فرسٹ آف آل اس کے بوکس میں ہمیں آئی شیئر دیکھنے کو ملتے ہیں اور ان آل شیئر جو ہے نا ان کے کلر اتنے اچھے لگ رہے ہیں لیکن جب میں نے ان کو سواج کیا یقین کرے اس کے بعد مجھے ان سے بروسہ ہی اٹھ گیا ہے تو خیر ایسے ہو جاتا ہے میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ یہ جو لاسٹ والا ہے اس کا کیپ یہ ہمیشہ سے اوپن ہو جاتا ہے خود با خود تو اب بھی یہ بچارہ خود ہی نکل گیا ہے جو اچھی بات ہے مجھے نکالنا نہیں پڑے گا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے کس طریقے سے یہ بوکس میں اٹیسٹ کیا ہے اس کی یہ اندر کا پروڈکٹ وہ کیپ تھا جس کے اوپر مس روز کا جو ہے ڈیٹیل مینچن کیا ہے جیسے کہ آوٹر پیکجنگ پر مینچن تھا کیپ ہوتانے کے بعد یہ فور جو ہے شیڈز پاودر شیڈز دیکھنے کو ملتی ہیں ڈیفرنٹ شیڈز ہیں یہ اور آئی شیڈز جو ہیں دیکھنے کو ملتی ہیں اور اس کے اندر جو پروڈکٹ اویلیبل ہے اس کی کوانٹی بھی اچھی ہے پرائس کے لیے حاصل سے لیکن کوالٹی وائز ہی نہیں اچھا اس کی پیگمنٹس نہیں اچھی تھی بہت کم کوالٹی میں جو ہے پروڈکٹ فنگر میں آتا ہے اور اس میں سلیکنس نہیں تھی تھکنس نہیں تھی کہ آئیس پہ ہم اس کو لگا سکے سو میں سمجھوں گی کہ بچوں کے ٹوائز میں ہی ایڈ کر دیا جائے تو یہ پروفیشنلی نہیں ورک کر رہتے آئی شیڈز اور بلکل بھی ان کی پیگمنٹس اچھی نہیں ہیں میک اپ کے اندر اگر ہم بزار سے بھی کچھ پر چیز کرتے ہیں تو ہمیں ان کی پیگمنٹس دیکھنے چاہیے کہ وہ کتنی کوالٹی اچھی ہے ان کی اگر ہم پرائس چارجز کر رہے ہیں اس لحاظ سے ہمیں پروڈکٹ کیسا میر رہا ہے تو یہ تو ہو گیا آن لائن منگوایا ہوا لیکن اگر ہم بزار بائے کرنا جاتے ہیں تو پھر اس طریقے سے ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے سو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ڈیفرنٹ شیئرز میں پاوڈر کیٹس ہیں اور ان میں ایک کیٹ تھی جس کے اندر تھوڑے سے شیمر پارٹیکلز اویلیبل تھے اور باقی تین جو تھے وہ ڈیفرنٹ شیئرز کے سیمپل پاوڈر دیئے گئے ہیں اوکے جی پاوڈر فارم جو ہے اس میں ہمیں تھوڑی سی تھکنس چاہیے ہوتی ہے جیسے کہ ہم نے اپنے فیس پر کوئی فاؤنڈیشن یا سٹک وغیرہ اپلائی کی ہوئی ہو تو پاوڈر جو ہے سٹک کر جائے اس فیس کے اوپر تو یہ جو ہے یہ فنگر پہ اور یہاں میں ہینڈ پہ بھی آپ کو سویچ کر کے دکھا رہی ہوں بلکل بھی سٹک نہیں کرنا تھا پاوڈر جو ہے یہ بھی اسی طرح سے مائل فارم میں ہی تھے اسی طرح سے اٹھ جاتے تھے لگانے کے بعد تو یہاں پر آپ نے میری ہینڈ کو کرنا ہے اگنور اس پر لگی ہوئی چوٹ تو اس پر تھوڑا سا نشان جو ہے ویڈیو میں آ رہا ہوگا تو آپ دیکھیں گے یہ والی جو پرڈرکٹ ہیں ان کو ہم نے اگر پر چیز بھی کرنا ہے تو ان کی کوالٹی ان کی جو پگمنٹس ہیں ان کو دیکھ کے کرنا ہے اس کے اندر نہ تو تھکنس تھی نہ ہی سموتنس تھی تو یہ اسی طریقے سے اس میں تھوڑے تھوڑے سے پارٹیکلز تھے اور یہ جو ہے کافی میسی کندسٹنسی میں اس کے اندر جو ہے پرڈرکٹ اویلیبل تھا سو یہ جو ہے میرا ایکسپیرینس کافی زیادہ بیٹ رہا ہے میں نے کافی ایکسپیرینس اچھے والی ویڈیوز بھی آپ کے ساتھ شیئر کی ہوئی ہیں آپ وہ جا کے ووچ کیجئے تو اس کا لنک جو ہے میں ہرگز بھی ڈسکرپشن بوکس میں نہیں ایٹ کروں گی بس ایز آر ڈسکرپشن بوکس میں آپ کو میں اردہ ڈیٹیلز دے دوں گی اپنے اور لنکس ویڈیوز کی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج کا ویڈیو میرے بیٹ ایکسپیرینس پہ ہی تھا تو انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں ایک اچھے ٹوپک کے ساتھ اور اچھے ایکسپیرینس کے ساتھ اپنا رکھیں دیر سارا خیال مجھے رکھیے گا دعاو میں یاد till then take care اللہ حافظ